چڑاوہ شہر کے نکٹ اڑوکا گاؤں میں دو مکانوں میں لاکھوں کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے دیر رات کو قریب دو بجے سریش نے چوروں کو بھاگتے دیکھ کر حلہ مچایا لوگ اکھٹھا ہوئے لیکن تب تک چور بھاگ گئے چور دو لاکھ سے ادھک کے قیمتی سامان اور نگدی چرا لے گئے ادھر چوری کی سوچنا پر پڑوس کے بابلال مندلال کے مکان پر بھی جو گھر والوں نے نظر فیری کی تو ان کے بھی ہوشڑ گئے ان کے یہاں بھی قریب پندرہ لاکھ کے آسپاس کی چوری ہوئی ہے تو ادھر مو کر کے میں لیٹا ہوں تو میرے مدر بیچے نیش ہو گئی نیند نہیں آ رہی تھی پھر آگے کو میزر آؤں گا یار سوا دو ہوا ہے نیند کیوں نہیں آ رہی پھر بیچے نہیں ہوئی میرے دل میں ہوا کی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر دیکھیں کی بیچے نہیں کیوں ہو رہی ہے میں نے کروٹ لیا ادھر مو کیا میرے پاس سے ایک بندہ نکلیا کوڑا ہوتے ہوئے میں نے سوچا کی باتھا لیٹا ہوا کمرے میں کوئی باتھروم بگیا گیا گیا ہوگا پھر دو اور میرے پاس میں آئے انہیں جیسے میرے پاس میں میں چھلانے لگ گیا چور 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 اور وہ مہاشر بھگنے تلو ہو گئے آگے بھگ گئے ادھر بھائی اٹھ گیا اور وہ بچہ آ گیا اس کے بعد اس کے پیچھا کیا ہم کو ملے ہاتھ نہیں ہے ابھی میری بتی جی کی سادھی تھی سادھی سوئی ہے ابھی کچھ مہینوں بعد تو اسی کا سامان اکٹھا کر کے رکھا تھا اور میرے بھائی یہ تین بھائی ہیں ان کا سبھی کا سامان گینا جو بھی تھا وہ اسی روم کے اندر رکھا ہوا تھا اور کچھ کیس رکھا ہوا تھا جو لگ بگ پانچ لاک تھا اور یہ اپنا جویلری تھی لگ بگ دس سے پندرہ لاک کی وہ اسے ابھی پورا اب ہی ہم کو اندر جانے نہیں دیا ہے پورا چیک ہم نے کیا نہیں ہے لگ بگ ہمارا آئیڈیا پندرہ سے اوپر ہی رہے گا لیکن اس سے کم نہیں ہے اور اس کے بعد میں ابھی ہم لوگ پیچھے دیکھا جا کے تو پیچھے بھی جو پیروں کے فوٹ پرنٹ ہے وہ ہیں لیکن ابھی تک کچھ آئیڈیا نہیں لگا پائے ہیں لیکن کچھ ڈاؤٹ فول لوگوں کو یہاں سے پولیس لے کے گئی ہے لگ بگ تین ساڑھے تین بجے کے لگ بگ تو ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں تب تیس ابھی جاری ہے باکی اور دیکھو کیا ہوتا ہے موسیقی